افغان سرد بور بھی کرتا رہتا ہے ہلوی کلنٹن بھی ایک ٹی وی انٹیویو میں اسامہ بن لادن کے ذکر کے ساتھ سامنے آئی انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اسامہ بن لادن اور دوسرے القاعدہ لیڈروں کا پکڑا جانا یا مارا جانا انتہائی ضروری ہے اس حوالے سے ایک چونکہ دینے والی خبر اس وقت سامنے آئی جب چار دسمبر کو بی بی سی نے ایک سٹوری شائع کی اس کے مطابق پاکستان میں قید ایک طالبان نے تفتیش کے دوران انکشاف کیا کہ اسی سال جنوری یا فروری میں اسامہ بن لادن کو افغانستان میں دیکھا گیا تھا جس شخص نے اسامہ کو دیکھا تھا اس کا تعلق افغانستان کے صوبہ غزنی سے اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ شاید اسامہ بھی وہیں کہیں موجود تھا ایک اور برطانوی اخبار سن کے مطابق طالبان کمانڈا قاری حسین کا کہنا ہے کہ اس کی پاکستانی سردی علاقے میں اسامہ بن لادن سے ملاقات ہوئی تھی کل جب ای بی سی نیوز جو امریکہ کا چینل ہے اس کو انٹیویو میں امریکہ کے وزیر دفاع روبرٹ گیٹ سے اسامہ بن لادن کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو انہوں نے اس پر کہا اس سے پہلے جب امریکی سینیٹ کی فارن رلیشنز کمیٹی کی رپورٹ سے آم نے آئی اس میں واضح طور پر ہی کہا گیا کہ سن دوہزار ایک میں افغانستان پر حملے کے وقت اسامہ تورا بورا کے مقام پر تھا حملے کے بعد وہاں سے کسی مضاہمت کے بغیر پاکستان کے قبائلی علاقوں میں چلا گیا مختلف خبروں میں جن پاکستانی علاقوں کا نام سامنے آتا رہا اس میں جہاں اسامہ کے چھپنے کی طلاع تھی ان میں چترال جنوبی وزیرستان اور کررم ایجنسی کا علاقہ پارا چنار شامل ہے اگر پہلے پارا چنار اپنے نظر ڈالیں تو یہ کررم ایجنسی کا کیپٹل ہے اس کی ایک جانے پشاور ہے دوسری طرف افغانستان کا پکتیا سوبہ اور تیسری طرف یہ تورا بورا کے افغان علاقے سے بھی ملتا ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں دو ہزار نو کی بعض رپورٹس میں مطابق اسامہ چھپا ہوا تھا یہ تورا بورا کا علاقہ ہے جہاں سے دو ہزار ایک میں اسامہ بھاگا تھا یہ بہت سی غاروں پر مشتمل ہے جو سفید کو سوبہ ننگرہار میں واقع ہیں پاکستان کے خیبر پاس سے یہ صرف پچاس کلومیٹر دور ہے چترال دریائے کنر کے مغربی کنارے پر واقع ہے کابل سے سارا سال یہاں آمد و رفت ممکن رہتی ہے حالانکہ یہاں برف باری بھی ہوتی ہے یہ کوہ ہندو کشکی سب سے اونچی جگہ ہے اور برف کی وجہ سے تقریباً چھ مہینے تک یہ وادی پاکستان کے دوسرے علاقوں سے کٹی رہتی ہے جہاں تک جنوبی وزیرستان کا تعلق ہے اس کی سردیں افغانستان کے صوبہ خوص سے ملتی ہیں جبکہ شمالی وزیرستان کے سردیں پکتیا پکتی کا دونوں سے ملتی ہیں اگر ہم چترال سے خیبر پاس اور وزیرستان کی دونوں ایجنسیوں کو دیکھیں تو یہ سوال بڑا اہم ہے کہ اتنے بڑے علاقے میں اسامہ کیسے اور کس طرح موف کرتا رہا یا کر رہا ہے تورہ بورہ سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا زمین حقائقی روشنی میں یہ کتنا قابل بھروسہ ہے بات کریں گے اس پر پشاور سے ہمارت صاحب موجود ہیں شمیم شاہد صاحب جو کے صدر ہیں پریس کلاب پشاور کے سینئر جرنلسٹ ہیں اور ان امور پر گہری نظر رکھتے ہیں شمیم صاحب یہ بتائیے کہ یہ ایک بار پھر باتشیت شروع ہو گئی یہ امریکی جو سینئر اوفیشلز ہیں اسامہ بن لادن کے بارے میں وہ باتشیت کرنا شروع ہو گئیں اور جیسے کہ ابھی میں نے چند خبریں بھی تھیں بی بی سی کے حوالے سے کہ ان کو دیکھا گیا ہے یہ جو علاقے کا ذکر ہوتا ہے افغان افغانستان پاکستان کا جو یہ بارڈر ہے وہاں پہ کیا یہ ممکن ہے آپ کے خیال میں کہ یہ آٹھ نو سال سے اسامہ بن لادن جو ہیں وہ اس علاقے میں گھوم رہا ہو اور دنیا کی سب سے بڑی جو طاقت ہے اس کے پاس سب سے لیٹس ٹیکنالوجی ہے وہ اس کو ڈھونڈ نہیں پا رہی فہد صاحب میرے معلومات کے مطابق تیرہ نومبر دوہزار ایک کو اسامہ نے آخری اجلاس جلال آباد میں کیا تھا اور اس اجلاس کی صدارت کے بعد تو القیدہ کے لوگ جو تھے وہ ڈسپرس ہو گئے تھے کچھ لوگ تورہ بوڑا کی طرف گئے تھے کچھ لوگوں نے خیوہ کے راستے کنڑ کا راستہ اپنایا تھا غالب امکان یہی ہے کہ اسامہ بن لادن اس گروہ میں شامل تھے جو خیوہ کے راستے کنڑ اور کنڑ سے نورستان جو بالکل چطرال اور دیر کے سرط پر واقع ہے اسی طرف آئے تھے اور اس سے پہلے بھی امریکن جو پرائیویٹ چینل تھے جو سرکاری چینل تھے تو انہوں نے یہاں پر کچھ ڈاکومنٹریاں بھی کی تھی ان سرچ آف القیدہ کی نام سے تو میرے اندازے کے مطابق اس وقت یہ غالب امکان تھا کہ اسامہ بن لادن جلال آباد سے ہو کے خیوہ کے راستے کنڑ نورستان اور اسی علاقوں میں ہے لیکن شامل صاحب یہ ہوتا ہے کہ آج کل کے حالات میں زیادہ آسان کیا ہوگا ان کے لئے ہم یہ عظیم کر رہے ہیں کہ وہ ابھی تک زندہ ہے علاقے پہلے بھی خبریں آئیں تھیں کہ شاید ان کی ہلاکت ہوگی لیکن اگر وہ زندہ بھی ہیں تو یہ جو علاقہ ہے پاکستان افغان بورڈر کا اس میں پہاڑی علاقہ بھی ہے کیا ممکن ہے کہ وہ ان جگہوں پہ رہ سکیں اور وہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو انہیں پناہ دے سکیں اور تمام تر انٹیلیجنس کی کوششوں کے باوجود تمام تر جو ہے وہ ڈرون حملوں کے باوجود ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں کوئی سراخ نہیں میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں تو یہ اسامہ بن لادن ایک جو وار انٹیرر ہے اس میں ایک میسٹری بن چکا ہے میرا نہیں خیال کہ اسامہ بن لادن جو اے نا وہ امریکہ کے ٹارگٹ پر رہا ہو اسامہ بن لادن کو ایک سلوگن کی طرح یکیشو کی طرح انہوں نے ہمیشہ اپنے استعمال میں لائے ہے اور اب جو اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں کہ اسامہ بن لادن اس خطے میں دیکھا گیا ہے یا اسامہ بن لادن کے بارے میں بہت زیادہ خبریں آ رہی ہیں تو اگر آپ دیکھیں دوہزار ایک میں جب وہ افغانستان پر حملے سے پہلے نائنہ لیون سے قبل اگر آپ دیکھیں تو اس وقت اسامہ بن لادن کو بہت زیادہ پروجیکٹ کیا گیا ویسٹرین میڈیا میں اس کے بعد اگر آپ ایراک کی وار میں دیکھیں تو اس وقت بھی اس کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی اب اگر آپ دیکھیں تو یہ خبر ایک ایسے وقت آئی ہے کہ ایک طرف اسامہ اوبامہ صدر اوبامہ نے فیصلہ کیا ہے اور کانگرس نے اجازت بھی دیئے کہ تیس ہزار امریکن فوج اور اسی طرح برطانیہ اور دیگر نیٹو فورس جو انہوں اس خطے میں آئے گی تو ساتھ ساتھ اس خبر کو بھی بہت زیادہ اہمیت دی گئی کہ اسامہ بن لادن کو قیٹہ میں دیکھا گیا تھا اور یا سرد یہ علاقوں میں دیکھا گیا تھا یعنی شبیل صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں دباؤ بڑھایا جائے اس پالسی کے ساتھ جو کہا گیا ہے کہ سیف ہیونز ہیں اور یہاں پہ یہ دہشتگر پاکستان کے علاقوں میں القاعدہ موجود ہیں تو ایک طریقے کا یہ دباؤ بڑھایا جا رہا ہے تاکہ کل کو اگر امریکہ کو خود کچھ وہاں پہ کاروائی کرنی ہو تو ان کے پاس ایک بہانہ موجود ہو بلکل ایگزیکٹلی میرے یہی خیال ہے کہ اس سے پاکستان پر دباؤ بھی بڑھانا ہوتا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کی دسٹینیشن جوتے ہیں وہ کندہارہ اور قابل نہیں ہیں ان کی دسٹینیشن کچھ آگے ہیں اور اسی طرح اسے جانا ہے یہ اس وقت تو مطلب صورتحال یہ کہ اسامہ بن لائدن کو سیڑی بنا کر اپنے منزل تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے امریکن بہت شکریہ شمیم شاہد صاحب بتا رہے تھے کہ اسامہ بن لائدن کو سیڑی بنا کر امریکہ جو اپنے منزل تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے ایک بہت بڑی میسٹری ہے جو سالو نہیں ہو رہی کہ اسامہ بن لائدن جو ہے ان کو وہ کہاں پہ ہے اور امریکہ جو ہے ان کو کیوں نہیں پکڑ پا رہا کیا یہ نوہ نیا ہوا جو ہے وہ کھڑا کیا جا رہا ہے اس پر ہم نظر رکھیں گے چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف آغاز حقوق بلوچستان پر بحث کے لیے پارلمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج چروعہ جو مزید دو دن جاری رہنے کی توقع ہے اس کے اس سیشن کی آپوزشن لیڈر چودرید مسار علی خان نے بحث کا آغاز کیا اور کہا کہ آغاز حقوق بلوچستان پیکٹ پر آپوزشن کو حکومت کی نیت پر شک ہے لیکن اس کے اس اعلان میں تاخیر کر دی گئی اکبر بکٹی اور دیگر بلوچ رہنماؤں کے قتل پر جنرل پرویز مشرف کے خلاف مقدمہ درچ کیا جائے تو بلوچستان کا مسئلہ فوری طور پر حل ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ مسلم بھی قنون کی تجویز یہ ہے کہ اس پیکج کو ایک مرتبہ پھر حکومت سٹیک ہولڈرز کے پاس دے کر جائے اس کے لئے بلوچ رہنماؤں سے ملیں اور ان کی ناراضگی دور کریں سینیٹر شاہد بکٹی نے کہا کہ وفاق کو صبحوں اور صبحی خود مختاری دینی ہوگی میراسل بزنجوہ کہنا تھا کہ ایک طرف کیسز اور دوسری طرف دل کی بیماری کینسر دوسری طرف دل کی بیماری ہے اور علاج ذکام کیا جا رہا ہے دھوہ دار تقریریں ہوئیں آج لیکن جو پریشان کن بات ہے وہ یہ کہ آج کے جلاس میں جو اتنا اہم تھا جس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان پیکج جو ہے اس کو منظور کیا جائے گا آج ارکان کی اکثریت جو تھی وہ کچھ دیر کے بعد پارلمنٹ چھوڑ کے باہر چلی گئے یہ بلوچستان پیکج کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا یہ قابل قبول ہوگا سب کور اس کا واقعی وہ فائدہ ہوگا جو اس کا مقصد تھا بات کریں گے اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامباد سے مسلم لیگ نون کے سینئر مرکزی رہنما جاوید حاشمی حاشمی صاحب بہت شکریہ ایک بار پھر سینٹر سٹیج میں ہمیں جوائن کرنے کا بتائیے کہ آج یہ جوائنٹ سیشن ہوا ہے تین دن جاری رہنا ہے اور اس میں تقریریں ہو رہی ہیں لیکن جو بلوچستان کے جو لوگ ہیں جو وہاں پہ لیڈرز ہیں وہ تو بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو پیکیج کو نہیں مانتے اگر دو تین دن کے بعد یہ منظوری ہو بھی جاتی ہے تو جو مقصد تھا اس پیکیج کا وہ واقعی اس کو نقصان نہیں پہنچے گا بہت میں اور بھی پہلی تو میں درہ وضاعت کر دوں میں صبح اجلاس کے آغاز سے اس کے ختم ہونے تک وہی موجود تھا کبھی میں پہلے تھوڑی سکر بھی غفلت ہو بھی جاتی ہو لیکن یہ اتنا بڑا ایشو تھا تو میں سمجھ جاتا کہ لازمی طور پر وہاں ہونے چاہیے اس بات کا واقعیت ہے نفسوس ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی اور حضب اختلاف کی طرف سے بھی